علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہنی مدنی ہے یہ سما کیا بات ہے دیکھو علم دین کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سردار آباد کی فضائیں ایک بار پھر سبز سبز اماموں سے منور ہو چکی ہیں ہم اس وقت موجود ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا اور جاری ہے مدنی انتخاب کسیر تعداد میں مدنی مننے یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور یاد رکھئے گا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں کہ مدنی مننے ذہنی آزمائش سیزن 3 کے وینرز بھی رہ چکے ہیں اس وقت بھی کسیر تعداد میں مدنی مننوں کی ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب میں شرکت کا سلسلہ ہے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور میرا حسن زن بھی یہی ہے کہ ہر مدنی مننے کے دل میں یہی تڑپ ہوگی کہ ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس اور کوئی یہ ارس کر رہا ہوگا کہ یا مصطفیٰ خدارہ دو ازن حاضری کا کرلو نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا تو آئیے اس بابرکت سلسلے کے مدنی انتخاب کے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں پہلے مرحلے میں ہوگا تحریر امتحان مدنی منہوں کو دیا جائے گا ایک پرچہ جس میں ان سے کیے جائیں گے سوالات اور جو اسلامی بھائی اس مرحلے میں کامیاب رہے وہ بڑھ جائیں گے آگے دوسرے مرحلے میں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارکہ وسلم آپ کو دیے جائیں گے بارہ منٹ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ باقی ہیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے پیپر واپس لینے سب سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین تحریری امتحان ہمارا ختم ہو چکا ہے اب چیک کیے جائیں گے یہ تمام پیپرز اور تھوڑی ہی دیر میں ہم حاضر ہوتے ہیں ریزرٹ لے کر آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارکہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین تحریری امتحان کا ریزرٹ آ چکا ہے مدنی منوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اس تحریری امتحان میں کم و بیش پانچ سو سے زائد مدنی منوں نے حصہ لیا اور ان میں سے تقریباً چہتر مدنی منوں کا دوسرے مرحلے کے لئے انتخاب کیا گیا ہے تو اگلے مرحلے میں کون کون آ رہا ہے چلیں ابھی ریزرٹ آناؤس ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون آ رہا ہے اور کون کون واپس جا رہا ہے سب سے پہلا نام جنیت فرید شاہ والرشد فرید دوسرا نام علی حسین اطاری واللہ رکھا سردارہ بات وقال علی بن اباس علی مدتھر علی والبشیر احمد خرشید حسین اطاری والحافظ محمد ابراہیم مرحبا خوش آمدید منور حسین اطاری والغلام سرور غلام مصطفیٰ واللشفاق احمد مرحبا ماشاءاللہ سبحاناللہ عرفان رضا اطاری والمحمد زمان اطاری مرحبا محمد زمزم رضا اطاری والمحمد اکرم اطاری میٹھے میٹھے سامے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس سنہ ہوا ہمارے ذہنی آزمائش سیزن پور کے مدنی انتخاب کے پہلے مرحلے کا اختتام اور ہم نے منتخب کر لیے ہیں سیونٹی فور یعنی چوہتر مدنی منہ اور ان کے درمیان ہوگا دوسرا مرحلہ دوسرے مرحلے کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبہ و بارک و سلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علی کے شہر سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان سے سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن فور کے مدنی انتخاب کا اور دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے کو ہے اس مرحلے میں کیے جائیں گے طالب علموں سے سوالات اور جن طلبانے دیئے درست جوابات وہ بڑھ جائیں گے دوسرے مرحلے کی جانب تو آئیے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا ان کا قد ساٹھ گز لمبا اور ساٹھ گز چوڑا تھا ساٹھ گز لمبا اور ساٹھ گز چوڑا آپ کا جواب درست ہے تیسرے مرحلے میں آپ کو خوش آمدید سبحان اللہ دوسرا سوال یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سالوں تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت فرمائی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے پہلے کس نے اٹھایا تھا آپ نے اٹھایا تھا کھڑے ہو جائیں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک اپنے قوم کو واضح و نصیحت فرمائی ساڑھے نو سو سال کئی پڑھا تھا آپ نے کہاں پڑھا تھا یہ عجائب القرآن عجائب القرآن میں آپ نے پڑھا ہاتھ ساڑھے نو سو سال کوئی اور ربایت بھی ہے نہیں آپ کو نہیں پتایا ہے ہی نہیں یہی پڑھا تھا ساڑھے نو سو سال آپ کنفیوز ہو رہے ہیں آپ کا جواب درست ہے تیسرے مرحلے میں آپ کو خوش آمدی تیسرا سوال یہ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جو وفات پا گئے اور وفات پانے کے سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے اور نین میں ان کو وفات دے دی گئی تھی اور پھر سو سال کے بعد وہ اٹھائے گئے تھے جواب درست ہے تیسرے مرحلے میں آپ کو خوش آمدیت قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ ہے سورہ نمل کیا آیت ہے جواب درست ہے تیسرے مرحلے میں خوش آمدیت عالی حضرت کی بلادت کی تاریخ بما سنہ حجری زمر بھائیان بتائیں گے کس کا پوچھا ہے میں نے عالی حضرت عالی حضرت کون ہے امام عحمد رضا خان عریف ایک چانس اور دے رہا ہوں آپ کو عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ولادت سنہ حجری کے ساتھ ساتھ تاریخ اور سال حجری کا بتانا ہے آپ کو نہیں آتا تو ابھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بد قسمتی آپ بتائیں گے جواب دیں گے اور کوئی اسلامی پر بتانا چاہے گا دس شابان دس شابان نہیں درست جواب نہیں ہے جواب دیں گے کھڑے ہوں بتایا تو نہیں آپ نے دس شابان بارہ سو بہترسہ نہیں جیدی دس شوار المکرم بارہ سو بہتر سنہ حجری انہوں نے بتایا ہے یہ صحیح بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں جی ہاں جواب درست ہے تیسرے مرحلے میں خوش آمدید کیا نام ہے آپ کا عبداللطیف چھٹا سوال حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیے حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے جو خود بھی نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جواب درست ہے یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کے کتنے ساہب زادے تھے جی آپ کھڑے ہوں گیارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گیارہ ساہب زادے تھے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے ساہب زادے تھے دارہ کئی پڑھا ہے آپ نے ایسا ہی اندھیرے میں تیر سنائے کس سے سنائے مدی چلویں چلیں آپ نے سن لیا آپ کی لاج رہ گئی جواب درست ہے تیسرے مرحلے میں خوش آمدید صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلیہ و صحبہ و بارک و سلم تو میٹے بیٹے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین this brings an end to the second round of مدنی انتخاب اب شروع ہونے جا رہا ہے تیسرا مرحلہ جس میں ہوں گے تمام طلبہ سے individual interviews اور جو طلبہ اس مرحلے میں بھی آگے رہے وہ آئیں گے کل سلسلے میں اور آپس میں کریں گے مقابلہ تو آپ سے ملتے ہیں تیسرے مرحلے میں بیٹے بیٹے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن فور کے مدنی انتخاب کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے پہلے دو مرحلے گزر چکے اور ہم نے اسلامی بھائی سلیکٹ کرتے کرتے اب ہمارے پاس رہ چکے ہیں دبل بارہ اسلامی بھائی اور ان سے لیا جائے گا اب انٹرویو جس میں ان سے پوچھے جائیں گے مختلف قسم کے سوالات الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ اس وقت ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک چشتی کابینات غلام علیاس اتاری بھی تشریف فرمائیں حضور آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا الحمدللہ بہت ہی مقبول اور بہت ہی پیارا سنسلہ ہے امید ہے انشاءاللہ عزوجل اس سے مزید مدنی چینل کے ناظرین کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور مزید برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ اس کو دیکھنے کی اور اس میں شرکت کرنے والے مدنی منوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آئیے مدنی چینل کے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنے انٹرویو کا ہمارے پاس ہیں ڈبل بارہ مدنی منہ اور آپ ہیں ان میں سے ایک آپ کے اندر کیا خاص بات ہے کوئی ایسی خاص بات جو آپ کے اندر جو آپ کی سپیشلٹی ہو کسی اور کے اندر نہ ہو ایسی کچھ خاص بات بتائیں الحمدللہ پچھلے زینر زماری سیزن 3 میں الحمدللہ حسرین کے ساتھ ملی تھی اور اس میں کافی اچھی کارگتی الحمدللہ رہی ہے اور بس کس من میں تھا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے سمیہ پانلل میں پیچھے آگئے تھے سنایا بیمار ہو گئے تھے ہاں لی اگر بیمار نہ ہوتے تو آگے بڑھ جاتے یہ تو قسمت کی بات تھی اگر بیمار ہو جاتا آپ پیچھے آیا تو یہ اس کی بیماری وجہ نہیں بنتی کیونکہ قسمت میں یہ ہوتا ہے پیچھے لکھ دی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اگر سیز یا بھی ہوتے پھر بھی اگر قسمت میں نہ ہوتا پھر بھی آٹ جاتے اچھا چلیں ماشاءاللہ اچھا ذہن ہے آپ کا چلیں یہ بتائیے کہ جنت کی کیاری کہاں ہے مسجد نبی میں کس کونز کتنا ایریا ہے کتنی جگہ ہے جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے روضا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ممبر شریف کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح کس نے کبس فرمائی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اچھا یہ بتائیے امیرہ السلام نے کتنی وسیعتیں تحریر فرمائی ہیں تقریباً چالیس چالیس وسیعتیں ٹھیک اچھا یہ بتائیے کس نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھتے وہاں آپ کی برکت سے گھاس اگاتی تھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کہاں پڑھائیے آپ نے عجائب القرآن ماشاءاللہ عجائب القرآن سے تیاری کر کے آئیں مسجد نبی پڑی تھی ایسے ہی پڑی تھی پتالے کے لئے اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لوگ تشریف لے جائیں جزاکاللہ و خیر مضیفہ تاری محمد مدسر نواز عبداللطیف یہ مدنی منع عبدالشریف لاتے ہیں جی مدسر نواز بھئے خیرے سے الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا ہوگا آپ نے جی دی اب کسی نے مدنی مذاکرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آپ اس کو کیسے ترغیب دلائیں گے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی کیا کہیں گے کہ وہ صرف مائل ہو جائے اس کو ایسا اچھا لگے بس کہ وہ دیکھنے بیٹھ جائے مذاکرہ اول تاخر بیٹھ کے دیکھیں کیا ترغیب دلائیں گے مدنی مذاکرہ کی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے پیر و مرشد کا جو فیض ہے اور ہمارے پیر و مرشد کا جو چینل ہے مدنی چینل جس میں ہمارے پیر و مرشد جلوہ فروز ہوتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں اور ایسے مدنی پھول ملتے ہیں کہ جو ڈھونڈے جائیں تو بہت مشکل ہیں آپ کو بتائیں گے مدنی پھول امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کا امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں ان میں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی ہے جو پیر کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ جو بیعت کرواتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا جو میرا مرید ہوگا وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا اور اس میں پیر مرید بھی کرائے جاتا ہے یہ بھی بہت اچھی ہے اور بہت علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا ذکر فرمایا یہ بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی تاریخ ولادت کیا ہے یکم رمضان المبرک چار سو اکتر سنہ اجری چار سو اکتر سنہ اجری عبداللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اللہ کا مندہ ماشا ٹھیک آپ کو تشریف لے جائیں عرفان رضا اتاری سید محمد احمد شاہ اتاری علی احمد اتاری قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے مریم سور مریم کون سے پارے میں سوال میں پارے میں کون ہے مریم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد ہے ان کو مائک دیسی ہے ماشاءاللہ علی بھائی علی بھائی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو نہیں کبھی بھی نہیں ہوا نہیں ٹھیک اب تشریف لے جائیں جی تشریف لائیے محمد مدر نظیر محمد عبدالقیوم التاری محمد زیشان التاری ولد محمد تاریخ محمود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرست ہیں آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال عبدالقیوم بھائی ابھی تک آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں الحمدللہ آگے اس دفعہ کے کیا اراد ہیں آپ کے ماشاءاللہ پچھلے بس ہمیں فائنلل تک گئے تھے مدنی کمپیوٹر کے نام سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سال فائنلل تک جائیں گے انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ تک جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہم مدینہ جائیں گے اب کے برس انشاءاللہ عزوجل چلیں مجھے پانچ ہے نا ایسے پھلوں کے نام بتائیں جو چھلکے اتار کر کھائے جاتے ہیں کیلہ مالٹا مالٹا سنگترہ سنگترہ خربوزہ پانی آرہا ہے وہ میں بار اور زبان پھر پھر ہے خربوزہ خربوزہ آم آم اچھا طرح میں ان کو مائک دی جائے گا مدسر بھائی خیرے سے ہیں الحمدللہ کانفرنٹ ہیں پورا اعتماد ہیں الحمدللہ سوال کرتا ہوں آپ سے جب کعبہ شریف قبلہ نہیں تھا تو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا شروع سے مسلمانوں کا قبلہ قعبہ شریف کی رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا قبلہ پھیلنے کا حکم نماز کے دوران ہوا تھا نا کون سی نماز تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھائی نہیں ہے آپ نہیں بتائیے گا آپ نہیں بتائیے گا حضرت حارون علیہ السلام حافظ ہیں آپ جی چلیں ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی بارہ کل مقابلے میں حصہ لیں گے ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے عبداللطیب بھائی کے ہاتھ میں ذرا مائک دیں عبداللطیب بھائی کیا آپ ان بارہ میں شامل ہیں یا نہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں چلیں یہ بتائیں نہیں ہے مطمئن تیب بھائی کو دیجئے گا تیب بھائی کیا لگتا ہے آپ کو کارکردگی سے دیکھے تو لگتا ہے کہ انتخاب ہو جائے گا ہو گیا ہے آنفرینٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا نہیں ہوا تو کیا کریں گے واپس چاہیں گے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے پڑھائی بڑھائی پھر کیا کریں گے مزید محنت کریں گے کل جو بارہ اسلامی سلسلے میں آ رہے ہیں ان میں سے میرے پاس ایک نام عزیر بھائی کا بھی ہے آپ کو کل سلسلے میں خوش آمدید مرحبہ کہتے ہیں طیب بھائی آپ بھی منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اپنے سامنے دو اسلامی بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نام بتائیے گا اپنا حمد مدسر نواز مدسر نواز عزیفہ اتتاری عزیفہ اتتاری مدسر نواز عزیفہ اتتاری ان کے ساتھ تیسری اسلامی بھی تھے عبداللہ بھائی جو طبیعت کی ناسازی کے ورہ سے گھر جا چکے ہیں ان کا ریزلٹ آپ میں سے محمد مدسر نواز عزیفہ اتتاری اور محمد عبداللہ عزیفہ اتتاری ان کو کل کے لیے جو ہے ان کی سلیکشن کر لی گئی سبحان اللہ آ جائیں مدسر بھائی آپ کو آ جائیں عبداللہ بھائی کی طبیعت صحیح نہیں ہے انشاءاللہ ان کے اس ساتھ سب کو پیپر دے دیا جائے گا تو پھر ان تک پہنچا دیں گے اور سلیبس وغیرہ بھی کل سلسلے میں انشاءاللہ انہیں دیکھ سکیں گے حضور آپ کا نام نہیں ہے محضرت نام بتائیے گا آگئے آپ لوگ آپ سب واپس جا سکتے ہیں محضرت آپ سے بدقسمتی سے آپ کا انتخاب نہیں کیا جا سکے اگلے سال انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار روشش کریں گے پھر آئیں گے انشاءاللہ بس جارے کسمت میں ہوگا تو سہึگ ہو جائیں گے جیسے کیسمت میں ویسے ہی ہوگا نام سلامild ہوئی پھر تو رویں گے رویں گے نہیں رویں گے کیسے رویں گے گڑ گڑا کر رویں گے کیسے رویں گے گڑ گڑا کر رویں گے پھر تو آپ کو سلاک پھر پھر آپ کی بست ویری اینکا زمر بھائی کا پیپر میرے پاس تو نہیں ہے زمر کیا ہوگا پیپر ہی نہیں ہے ان کے پاس آپ کے نگرانے کابینات کے پاس آپ کا پیپر نہیں ہے چیک کر لیں شاہد ہو دوبارہ چیک کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے زمر بھائی صبح سے آپ ہمارے ساتھ تھے مزا آیا آپ ہوتے تھے جوش ہوتا تھا مزا آتا تھا لیکن ہر کسی نے بازنے جانا ہے بازنے رہنا ہے بازنے کل آنا ہے اور بازنے کل گھر پہ ہی رہنا ہے افسوس آپ کو بھی جانا پڑے گا آجیں ملاقت کر لیں چلے جائیں مزا آیا آپ کے ساتھ کہاں جانا پڑے گا کل سلسلے میں جانا پڑے گا نا سبحان اللہ جی حمزہ منیر جی حمزہ منیر مدنی چادر بھی نہیں آپ کے پاس تو مدنی چادر بھی نہیں ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہوگی کہاں گئی اللہ اکبر کیا کر سکتے ہیں حضور آپ ہی سنائیں خوش خبری یا بری خبر جو بھی ہے کون سی خبر سنیں گے آپ اگلے سلسلے کے لیے کالیفائی کرنا چاہتا ہوں کالیفائی کرنے کی خبریں تو دونوں بھی مل سکتی نا چلیں آپ کو یہی خبر سنا دیتے ہیں حمزہ بھائی بھی انشاءاللہ اگلے سلسلے کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا سبحان اللہ آپ کا کیا نام تھا بیٹا غلام رسولت تاریخ غلام رسولت اب سلسلے بدقسمتی سے آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا مزید محنت کریں اگلے سال پھر آئیں گے میدان میں انشاءاللہ انشاءاللہ کیا کہتے ہیں مدد صحیح نہیں بڑھانے سے یہ انٹرویو کے بعد کیا کہتے ہیں یہ تو آپ جاج کر سکتے ہیں آپ خود کیا کہتے ہیں پھر آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ میں نے تو ایسے کہا تھا میں نے تو ویسے کیا تھا میں نے تو صحیح جواب دیئے تھے میں نے تو یوں کیا تھا اسی بات بھی لیا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا نام ہے نہیں ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ بتائیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جی 50-50 ہے 50-50 ہے یعنی گران آپ ہی سنائیں مدسر بھائی کو بھی اگلے سنسلے کے لئے منتخب کر لیا گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ابو کیا لگتا ہے دل قیوم انشاءاللہ کتنا شور ہیں آپ انشاءاللہ اندخاب ہوگا نہیں کتنا فیصد آپ کو یقین ہے کہ مجھے منتخب کر لیا گیا ہے 99 99 اتنا غرور کبھی تو ایک پرچنٹ کی بھی جیت ہو جاتی ایک کی بھی تو جیت ہو سکتی ویسے بھی آپ ایک دفعہ تو سنسلہ کر لیا نگران آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر پرچی ہو ان کی تو ان کا بھی فیصلہ کرتے ہیں نہیں تو یا اگلے مدرین آپ نے جسے فرمایا تھا کہ نئے مدرین ان کو چانچ دیں تو اس دفعہ آپ کے پاس ہے ان کا پرچا یا کیا ترقیب ہے پہلے ان سے پوچھ لیں بھی اگر ان کا یہ نہ ہوگی یہ ناراض ہو جائیں اور ان کا پیپر نہ ہو میرے پاس اور یہ ناراض ہو جائیں تو پیپر آپ کے پاس ہی ہے میرے پاس میرے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے آپ کی کیبل کو پڑھا ہوگا نہیں ہے یہ دیکھیں نہیں ہے آپ کا پیپر نہیں ہے حضور آپ کے نگران کے پاس آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نہیں ہے آپ کی نہیں ہے وہ یہ آپ کا نہیں ہے کہیں تو وہ گرانے پر کہیں تو ہوگا نا وہ کہیں تو کہیں ہوگا نا یہاں نہیں ہے آپ خود بھی دیکھو نا ماشاء آپ ذہین ہو آپ سمجھدار ہو آپ سمجھ لیتے ہو ہر چیز اچھی طرح اب نیا ٹیلنٹ بھی آنا چاہیے نا نیا مدرین انہیں بھی آگے آنے چاہیے نا پرانے والوں کو کب تک آگے آگے کرتے رہیں گے یہ خود ہی دے دیں گے مائیک ان کو مدینہ شریف جانے گا آپ کا کرتا ہے آپ مدینہ شریف جانے گا آپ تو ہوگے بھی آئیں دو جاتے اس کا پھنٹ کرتے رہے جی دو جتنے بار جائے گا اس کا دل اتنے بار کرے گا اس دفعہ تو آپ مائیک انہیں دے دیں زیشان بھائی زیشان بھائی کب دل کرتا ہوگا مدینہ جانے گا الحمدللہ عبدالقیوم بھائی انشاءاللہ آگلے سنسلے میں شامل ہوں گے سبحان اللہ منتخب کر لیا گیا ہے آپ کو اگران کے پاس نہیں تھا آپ کا پیپر میرے پاس تھا تشان بھائی آپ سے معذرت چاہیں گے اب دوبارہ کوشش کریں گے پھر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اگلے مدنی منعات مدسر علی بن محمد بشیر اور زکریہ قادریت تاریخ آپ دونوں کی سیلیکشن کر لی گئے جاسر بھائی مزید محنت کی کافی محنت کی حاجت ہے مزید محنت کریں انشاءاللہ عزو بجل اگلے سال قسمت نے ساتھ دیا مدینہ کا بلا ہوا ہوا مدینہ المنشد کا بلا ہوا ہوا انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی آپ کی بھی ابھی کے لیے آپ سے معذرت پھر تیاری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تیاری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تین اسلامی بھائیوں سے ایک کا سیلیکشن ہوا ہے کس کا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رہمہ سے امید ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں منور بھائی کو دیں کیوں کہ مومن خان امید ہے کہ پاس ہو گیا ہوں ایک جائے گا کنوں کو امید ہے جانا ایک نے ہے مومن خان صاحب آپ سے معذرت آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا اگلے سال مزید محنت کر کے مزید تیاری کر کے آئیے گا پھر امیدیں باندھ کر آئیے گا قسمت میں ہوا تو انشاءاللہ باب المدینہ بھی جائیں گے اور وہاں سے مدینہ بھی جائیں گے ابھی کے لئے معذرت تشریف لے جائیں حوصلہ بلند رکھئے گا حمد اپنی بلند رکھئے گا مضبوط رہئے گا کیونکہ آپ کل سلسلے میں آ رہے ہیں سبعان اللہ مبارک آپ آزمائش ہر جگہ سے طلب آئے کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے مدی بلند رکھے گا معذرت اگلے سال انشاءاللہ آپ تینوں میں سے بھی ایک اسلام میں منتخب ہوا ہے اور وہ ایک اسلام میں بھائی علی حسن بھائی نہیں ہے لیسن بھائی آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا معذرت چاہتے ہیں آپ نہیں کہنا بتایا تھا حسن رضا بھائی حسن رضا بھائی اب آپ دونوں میں سے ایک اسلامی بھائی کا انتخاب ہوا ہے اور وہ ایک اسلامی بھائی زین رضا عطا رہی ہیں علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی حسن رضا بھائی حضور آپ تشریف لے جائیں معذرت مجھے نا حزیفہ کہاں ہیں حزیفہ تاری ہیں حزیفہ آپ آئے تھے پہلے کہاں تھے ادھر ہی تھے بابس بھیج لیا تھا آپ کو سلام آپ کو مبارک ہو آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے مرحبا کیا بات ہے دیکھو علم دین کی میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن فور کے مدنی انتخاب سردار آباد میں جاری ہیں تین مرحلے ہو چکے ہیں مکمل اور ہم نے منتخب کر لیے ہیں بارہ مدنی منہ جو اس وقت میرے پیچھے کڑے ہیں کل یہ کریں گے سلسلے میں آپس میں مقابلہ اور ان میں سے چھے مدنی منہ جائیں گے باب المدینہ کراچی تو کل کا سلسلہ دیکھنا نہ بھولئے گا دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارکہ وسلم اسلام علیہ و بارکہ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما موسیقی